کراچی آپریشن ہے جو جب مریم نواز صاحبہ آئی تھی اور یہ پلیز مجھے آپ تیس سیکنڈ دیتے ہیں انیس تاریخ کی صبح کو جب وہ واقعہ رات کو اٹھارہ اور انیس کی رات کو ہوا تھا تو صبح کو معیز ہمارے پاس چوئس تھی ہمارے پاس چوئس یہ تھی کہ ہم روایتی طور پر ایک پریس کانفرنس کرتے اور عمران خان کو ایس پرائم منسٹر اس کو اڑا کے رکھ دیتے کہ جی یہ بڑی زیادتی ہوگی ہے ان کے دروازے سے اور گرفتار کر کے لے گئے اور اس کی تحقیقات ہونی چاہیے ہم نہیں چھوڑیں گے ہم پارلیمنٹ میں بھی اٹھائیں گے اور وہ کچھ بھی نہ ہوتا آپ کو پتا ہے اس کا اور دوسرا ہمارے پاس یہ چوئس تھی کہ ہم سخت ترین طریقے سے وہ سب پوری قوم کے سامنے رکھیں جو ہوا ہے جس میں آپ کو پتا ہے کہ ان کے نام بھی یا عہدے بھی آئے اور انسٹیوشنز کا بھی نام آئے لیکن اسی کی وجہ سے آرمی چیف نے انکواری آرڈر کی اسی کی وجہ سے وہ رپورٹ آئی جس میں صاف یہ اکسیپٹ کیا گیا کہ جی ہاں انہوں نے آ 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 پوری قوم صرف پاتے کرتی ٹرائنگ روم میں بیٹھ کے کہ ہاں یہ ہوا تھا لیکن کسی کی حمد نہ ہوتی یہ بات کرنے کی تو کئی دفعہ مشکل فیصلے ہوتے ہیں جو کرنے پڑتے ہیں آپ مجھے بتا دیں اگر وہ میری آوڈیو ٹیپ نہ جاتی تو کس کو پتہ چلتا بلاول بھٹو نے کیوں پریس کانفرنس کی تھی دوسرے دن کسی وجہ سے پریس کانفرنس کی تھی بھی فوسڈ ہے ٹیشو بلاول بھٹو سے بلاول بھٹو سے ہی آیا آپ دیکھیں کہ نہیں آپ دیکھیں کہ عسکری ادارے جن کو یہ کرنی بھی نہیں چاہیے تھی شاید انکوائری ان کا کم سے کم اچھا برا کم جائز ناجائز ایک نتیجہ انہوں نے سامنے رکھ دیا سویلین کے عادت جو ہے صوبے کی اس سے تو یہ تک نہیں ہوا کہ جو ایک ایک مطلب ایس برائیٹ ایس ڈے فیکٹ جس چیز کے تھے اس کی کمیٹی کی رپورٹ بھی نہیں ہے جس میں دانش مندانہ ہمارے پرسنلی جاننے والے منسٹر بیٹے ہوئے ہیں جو سمجھدار اکل مند منسٹر ہیں ہم پرسنلی جانتے ہیں ان کو کہ وہ اتنے ذہین ہیں کہ یہ کب کی آ چکا ہوتا اس کا نتیجہ لیکن نہیں آ رہا سویلین سے نہیں آ رہا شاکنگ لیکن وہ سویلین کو تو ہمیں ہم ان پر اتراز کریں یا نہ کریں پاکستان میں پہلی دفعہ ایک اکنالیجمنٹ ہوا کہ ہاں وہ اسکری ادارے جن کا کوئی کام کاشی جنہوں ان کا کوئی آئین میں اختیار نہیں تھا انہوں نے آئینی حدود پار کر کے وہ چیزیں کی تو میرا کہنے کا مطلب میرے اگزیمپل یہ پیپلز پارٹی ہے اس کی بات نہیں کر رہا تھا میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ کئی دفعہ جب آپ بولتے ہیں تو وہ سخت لگتا ہے اور آپ کو گالیاں بھی پڑھتی ہیں ہمیں گالیاں اس دن پڑھ رہی تھی